خان صاحب کے فیصلوں کا بھی انتظار ہو رہا ہے خان صاحب آپ کیا فیصلے کر سکے خان صاحب ان کو سزائیں شزائیں میبھی اس میں ہوگا لیکن یہ چیزیں تاہی ہیں خان صاحب مطلب آپ یہ کوئی سی بات نہیں ہے راز نہیں ہے جس کو کسی کو نہ پتا ہو انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نے اس وقت ایک فرمیلٹی ہے جو ساری آپ نے پوری کرنی ہے وہ پاکستان اس وقت تک نہیں آنا چاہتے تھے جب تک انتخابات اناس نہ کرتی جاتے آپ کو لگتا ہے اس میں الیکشن ہو جائے گا انٹرپٹ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگی خان صاحب آپ کو الیکشن میں بیلٹ کرتی اب اس موقع پر جب خان صاحب جیل میں ہے کسید بھوکت رہے ہیں ان کے ویسے چیئرمین کہتے ہیں یہ وہ کہ شامدھ کولی صاحب جیل میں ہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو مفرور ہیں وہ جیل میں ہیں یا مفرور ہیں تو الیکشن کس نے لڑنا ہے نیا صاحب تو تبھی بھی اتنے زیادہ انٹریو دیتے نہیں یہ میرے دو سینئرز یہاں پہ بیٹھے ہیں نہ ہی وہ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں سیلیکٹڈ سے لوگوں سے وہ بات چیت کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے یہ دعو کھیلا ہے نا الیکشن کمیشن لیگل اور قانونی یہ بہت بڑی بگ تھریٹ بننے والا ہے یہ خان صاحب کے لئے سے بگ چیلنگ جو لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ ان کی جماعت کے جو لیڈران بھی ہیں وہ اگر کوئی انٹرویو ہو جائے تو وہ سارے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو اس وقت ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہٹ ہوگا وہ نیچے جائے گا تو شاید ہمارا گراف بہال ہو جائے تو توجہ رکھنا چاہتے ہیں چیرمن تحریک انصاف کے اوپر اور ان کے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں اگر میں نے میڈیا میں آکے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ سارا فوکس بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں جب سینئر انکر عادر عباسی نے عطر قاظمی سے پوچھا کہ نواز شریف ایک جلسہ کر کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں نہ ہی میڈیا پہ آتے ہیں اور نہ ہی کوئی جلسہ کرتے ہیں اس پر عطر قاظمی اور راوف کلاسرہ نے تیل کا خیز انکشافات کیے اور بتایا کہ یہ وجہات ہیں جس کی بنا پر نواز شریف نہ کوئی جلسہ کرتے ہیں اور نہ ہی میڈیا پہ آتے ہیں آئیں پہلے ان کی گفتگو سن لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں زرداری صاحب جو بلاول صاحب کے ذریعے کہلوار ہیں اور پھر ایٹ سیم ٹائم زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے تو الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نوجوان ہے جزبان تو ہم نے دیکھا نا شہباز صاحب جو تھے وہ پوری طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو رازی کرنے میں لگے رہتے تھے اور دوسری طرف سے بیانات آتے رہتے تھے یہ فارمولا کامیاب بھی ہوا ہے ایسی بات نہیں کہ یہ فارمولا کامیاب نہیں ہوتا اور ادھر سے بھی مطلب جو پی ٹی آئی نے بھی جب گورنمنٹ سے اتری تو اس نے وہ اسٹانس اسی لیے لیا کہ یار اگریسیو ہوں گے تو شاید کوئی سپیس لیکنے زیادہ وہ کہتے ہیں وہ ریڈ لائن سے بھی آگے نکل گئے وہ فنش لائن سے بھی آگے نکل گئے تو فنش لائن پہ جا کے رکنا ہوتا ہے جلسے کر رہے تھے بڑے تگڑے خان صاحب اگر فنش لائن پہ رک جاتے تھے تو ان کے لئے بڑے سپیس ہونی تھی وہ انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی ہم نے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کی طرف تو بلاول صاحب وہ کر رہے ہیں کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ زرداری صاحب والے فارمولے پہ نہیں چلیں گے تو پھر دوسرا بھی ہے ہم بھی آپ پہ کہیں گے کہ جناب یہاں پہ یہ چیز خراب ہو رہی ہے یہ چیز ہو رہی ہے پیس کریٹ کر رہے ہیں چلے یہ تیع ہو گیا اب ذرا آپ مجھے اپنی انڈرسٹیننگ بتائیں یہ جو انٹرپارٹی الیکشن معاملے پر ای سی پی کا فیصلہ ہے اس پر آپ کا مجموعی کیا تاثر ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آخری بیس دن میں انٹرپارٹی الیکشن ہو جانا what is your take on دیکھیں ایک تو یہ سپتمبر کے غالباً تیرہ سپتمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور اس کے بعد اب یہ تئیس نومبر کو یہ فیصلہ سنایا گیا تو تقلیف ہی کیا انہوں نے انیس دسمبر کو سنا دیتے تاکہ بیچ میں دین ہی رہتے اس کیجول کے انتخابی تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے دو مہنے آپ نے کیوں اس کو دبائی رکھا اب آپ نے ان کو بیس دن بھی دے دی ہیں بیس دن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آگے الیکشن کا کہ اس تو فورن فنڈنگ کا بھی کافی عرصے دبا رہا یہ تو ہوتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں نہیں مسئلہ یہ نا کہ یہ جہاں تو ہم کہہ لیں کہ جہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جس کو جو سوٹ کرتا ہے مثلا اگر میں حکومت میں ہوں تو جو بھی آئین قانون پامال ہوتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں اپوزیشن میں ہوں تو مجھے کانٹا بھی چپتا ہے آئین قانون کا تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جو کانٹا اپوزیشن میں چپ رہا ہے وہ کانٹا ہمیں حکومت میں بھی چپنا چاہیے تو مسئلہ حال ہو جائے گا کانٹے لوگوں کو چپتے رہیں حکومت تھے اور ریاست یہ فیصلہ کر لیں کہ جو پچاس سال پہلے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا آئین کی شکل میں ہم نے اس کے ساتھ سٹک کرنا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بلاول صاحب یہ پیغام بھیج رہے ہیں خان صاحب وہ پیغام بھیج رہے ہیں میاں صاحب وہ پیغام بھیج رہے ہیں بھئی آپ عوام کی طاقت پر کیوں نہیں ریلائے کرتے آپ ووٹ لے کے آئیں تو اصل میں ایشو یہ ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو جو 20 دن کا ٹائم دیا گیا ہے آگے سے ان کے پاس 7 دن پھر مزید دیئے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے اس میں الیکشن ہو جائے گا انٹرپٹ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگی اور بیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو الیکشن میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا اس کو فیصلے کو محفوظ کیا گیا اور آگے جا کے اقدام سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہوگا بیٹ ہوگا اور پارٹی کے الیکشن کے گوگر جوٹ بیٹسمن کے بغیر بیٹ کے کیا فائدہ ہوتا ہے یار میکس ویل ایک ہاتھ سے شورٹ مار رہا تھا کبھال ہوگی سر یہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا اس وقت میں رکھا علیم خان صاحب جہانگیترین صاحب بھی پارٹی میں تھے اس وقت اور پھر جو اس میں جسٹس وجیح الدین صاحب کی انکوئری ریپورٹ ہوئی تھی جو انہوں نے الزامات لگایا تھے میں رکھا خان صاحب اس کے باہر قائل ہو گئے تھے کہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ doing the room as the romans do انہیں ایک آیا تھا چڑھا تھا کہ میں جو باقی پارٹیز اپنے آکے الیکشن نہیں کرا تھی دیموکوریٹک پارٹیز نہیں ہیں people's party نواز لیگ ساری اپائنٹمنٹس کرتے ہیں تینیاتیاں کرتے ہیں الیکشن وغیرہ کے ذریعے ان کی ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوتی انہوں نے کوشش کر کے دیکھیں پھر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا ان کی پارٹیز اندر لڑائیں شروع ہو گئی گروپس ہوں ان کے شروع ہو گئے ووٹنگ کی مدھر بائنگ سلے کی باتیں ہونے لگیں ان کے اپنی پارٹی آلماس ٹوٹ گئی تھی اس الیکشن کے پاس اور بہت سال لوگوں نے منع بھی کیا تھا خان صاحب کو یہ کام نہ کریں آپ اس کو کوئی آگے یوروپ یا امریکہ یا وہ نہ سمجھیں پارٹی یا پاکستانی اس میں بہت کلا کی بڑی محنت تھی پارٹی کو یہاں تک پچھانے وہ خیر وہ ہوئی ٹوٹی اس کے بعد خان صاحب نے بھی وہی روٹ لے 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 کہ اب ہم اپائنٹمنٹس کریں میں صرف اپنے سگنیچر سے بندے وہ کروں گا میرا یہ خیال ہے یہ ایک ان کی طاف ٹائم دینے کی کوشش ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں it's very legal very constitutional کہ ہر پارٹی نے کرانی ہے اب اس موقع پہ جب خان صاحب جیل میں ہے کیسے بھوکے ترے ہیں ان کے جو ویس چیئرمین کہتے ہیں یہ ہو کہ شاہمد کوری صاحب جیل میں ہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو میل پارٹی کے لوگ ہیں وہ جیل میں ہیں یا مفرور ہیں تو الیکشن کس نے لڑنا ہے اور پارٹی کا چیئرمین کہیں سے آپ بنائیں گے پارٹی کا ویس چیئرمین سیکرنٹی جنرل بلا بلا اصد عمر صاحب آپ کی پارٹی شارٹی چھوڑ گے وہ اس میں کیا کیا فرار ہو گئے بھاگ گئے ہیں اس وقت کہتے ہیں ہم آئیں گے اور پتنے کیا کیا باتیں سنتے تھے جب موقع تھا پارٹی کے لئے کھڑے ہوتے وہ پتلے گلی سے نکل گئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کی مین سلاٹس ہیں یہ کون ان پر الیکشن لڑے گا آپ جو وکلا کو ٹکٹ دینے کی بات کرتے ہیں آپ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر وکلا کو دے دیا تو ایک فورس ہے ان کو سپریس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور وہ الیکشن لڑے گے جی جائیں گے آپ کی اس بارے میں کیا انڈرسانڈ ایک تو جیسے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے سب سے بڑے جلسے دوہزار گیارہ والا کتنا بڑے جلسے تھا ایک ووٹ لینے کا کلچر ہے ایک الیکشن لڑنے کا ایک الہدہ کلچر ہے پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ ہوتے زمین الیکشن ہوئے تھے جلسے بھی دیکھ لیں وہ بھی بہت بڑے تھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جلسے تھے وہ بھی بہت بڑے تھے سو یہ لوگ جو جلسوں میں جاتے ہیں چیزیں کرتے ہیں وہ ووٹنگ پیٹرن ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ہوتا کہ لوگ آپ جلسوں میں جاتے ہیں فیر ناف اس میں کتنے وکیل آپ لے آئیں گے اب سوال یہ بھی تو ہے کتنے وکیل ہیں آپ کے اس وقت اور کتنے لڑنے کے لئے کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں اور سپیشلی جب آپ کو پارٹی کا چیئر پرسن جو ہے وہ جیل میں ہے آپ کو بنانا پڑے گا چیئر پرسن جیسے آپ یاد ہے نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد ان سے یہ رائٹ لے لیا گیا تھا آپ تو ٹکٹے نہیں ایشو کر سکتے اب جو خان صاحب کے لئے بڑی بگ تھریٹ ہے میرے نزیق جو بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے اس وقت کس کو نومینیٹ کرنا ہے جو ان کی ادھا مجودگی میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے اور یہ اس ناہل ہو جاتے ہیں پارٹی ٹکٹس آکے ایشو کرنے میں نیا پارٹی چیف آپ نے کس کو بنانا ہے اپنی فیملی میں سے کسی کو بنانا ہے آپ نے بشربیکم صاحب کو بنانا ہے یا آپ نے اگین کوئی اور پارٹی کا لوگ ہیں ان کو بنانا ہے چھیک ہے میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے یہ دعو کھیلا ہے نا الیکشن کمیشن لیگل اور قانونی یہ بہت بڑی بگ تھیٹ بننے والا ہے یہ خان صاحب کے لئے سے بگ چیلنج پارٹی کا الیکشن کیسے کریں اور تین کن کو آگے لیں وکلا تحریک کے بعد جب وہ کامیاب ہوئی تھی تو اس میں اتنے گروپ بن گئے تھے باقی کی تفصیلات تینوں کو میں سے بہتر پتا ہے تو سیاسی پارٹی میں کتنے گروپ بن جائیں گے اگر وہ کلا کو بھی دیا آپ کے خیال میں جو یہ اثر بات کر رہے ہیں اور پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی کی اوجیکشن کر رہی ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے ڈیلے کیا گیا ہے سارا کچھ اور بیٹ آپ دیکھ رہے ہیں بیلٹ پیپر میرے خیال میں بیلٹ پیپر پر بیٹ تو ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آؤٹ ڈی کیا جائے گا دوسری بات یہ کہ جو ابھی کلاسہ صاحب بات کر رہے ہیں پارٹی انٹرپرٹ پارٹی الیکشن میں اتنی ڈیوائیڈ ہو جائے گی کہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچے جائے گا اس وقت عمران خان صاحب کے بعد ہر کوئی پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ایک لمبی فائرست ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے ہمارے پاس آجانے چاہیے اور یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اس پارٹی کے اندر خاص طور پر جب اختلافات بڑھیں گے تو میرے خیال میں یہ پارٹی کے لیے شدید مصان دے ہوگا دوسری بات جو کہی جاری جی یہ مقلاق کھڑے کر دی جائیں گے آپ پنجاب کے اندر زمین الیکشن تھے پنجاب اور کے پی کے اناؤنس ہوئے پی ٹی ای نے ٹکٹنے جاری کی اس پوری افیرست کو اپنے سامنے رکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا برادریوں کے کتنے کے انڈریٹ سننے لیے اور پی ٹی آئی کے ورکر کتنے تھے جن کو ٹکٹس دینے کی بات کی یعنی اتنی پاپولارٹی کے باوجود جب یہ پی ٹی آئی تصبر کر رہی تھی کہ وہ پنجاب میں الیکشن جیت سکتی ہے اور اس پر کوئی دو میں ہی نہیں ہوا تھا اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا کئی گفتاریاں اور جنرلیں ان کے لیے نہیں کھلی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو تمام ڈسٹکس میں اور ان لوگوں کو ٹکٹس دینے پڑے جو دیگر پارٹیوں سے ان کے پاس آ رہے اس لیے کہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے کیسے ممکن ہے کلاستر صاحب نے بات کی یہ بڑی باتیں انٹرا پارٹی لقصان ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے بکلاہ کو ٹکٹ دے دیں پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی الیکشن جیتنے کی لوازمات ہیں وہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں پورے کرنے پڑتے ہیں تب جا کے آپ الیکشن ڈے پہ کامیاب ہوتے ہیں ورنہ جرسے کر لینا سوشیل میڈیا پہ سروے کروا لینا یا مائک لے کے دیکھنا مائک لے کے ہم جاتے ہیں تیرہ میں تو ہم سب فیلڈ میں تھے تیرہ میں تو ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی مطلب جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں میں وہی آپ سے ارز کروں لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ کیا ہوا اس کے اندر دوزار تیرہ میں اور بے شک پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جس پر سوالات نہ اٹھے ہو سوالات اٹھیں کہ باتو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں کہ جس مرضی کو ٹکٹ دے دی جی وہ جیت جائے گا ابھی پاکستان کی کوئی پرودیکل پارٹی انکلوڈنگ مسلم نگنون انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک بھی حلکے کے اندر اتنا ووڈ بینک نہیں رکھتی کہ وہ کسی کھمبے کو ٹکٹ دے اور جیت جائے یہ ساری باتیں ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے بھی یہی صورتحال ہے آپ مجھے بتانے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کتنی مضبوط ہے سندھ کے سارے پیر سندھ کے سارے بڑے رہے سندھ کے سارے جاگیردال ان کو ٹکٹ دینے پڑتے ہیں تب پیپلز پارٹی جا کے سندھ سے بھی کامیاب ہوتی ہے میاں صاحب نے گزشتہ روز ایک سوفٹ انٹری دی آج ان کی ایک گفتگو جو ہے وہ چلی ہے ریکارڈر جس میں انہوں نے ماضی کا حوالہ دیا کہ کیسے نقصان دیا ہے ابھی تک جو ہے ان کا کوئی لائیو انٹریکشن ویسے یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی آپ کے خیال میں کیا ویٹ ہو رہا ہے پہلے جو یہ کسیس ویسیس تھوڑا سا مسئل مسائل ہیں یہ ایک دفعہ سوال بوجائیں پھر اس کے بعد جائیں یا کیا ریزن ہوگی کہ ابھی تھوڑا لیمٹیڈ بات کریں آپ انیس سو پچاسی سے میاں صاحب کا کیریئر دیکھ لیں اس میں دیکھیں انہوں نے کتنے انٹرویو دیئے ہیں کس کو دیئے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتم ہے کہ سولہ ماہ کے دوران آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے انٹرویو دیئے ہیں میاں صاحب تو کبھی بھی اتنے زیادہ انٹرویو دیتے نہیں یہ میرے دو سینئرز یہاں پہ بیٹھے ہیں نہ ہی وہ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں سیلیکٹڈ سے لوگوں سے وہ باتچیت کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ میں میڈیا سے زیادہ انٹریکشن کروں گا تو اس سے مجھے کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا ان کی جو توجہ لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ ان کی جماعت کے جو لیڈران بھی ہیں وہ اگر کوئی انٹرویو ہو جائے تو وہ سارے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو اس وقت ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہٹ ہوگا وہ نیچے جائے گا تو شاید ہمارا گراف بہال ہو جائے تو میرے خیال میں اس وقت وہ توجہ رکھنا چاہتے ہیں چیرمن تحریک انصاف کے اوپر اور ان کے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتے رہے ہیں اگر میں نے میڈیا میں آکے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ سارا فوکس میں بائی ڈیزائن کم گفتگو کر رہے ہیں آرام آرام سے جا رہے ہیں آرام آرام سے جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف اپنی منزل کی طرف تو پہنچ چکے ہوئے ہیں آرام آرام سے اب انتظار جائے ہیں کہاتا ہے تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کیوں اتنا محتاط گفتگو کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ابھی یہ لکی رانی سرکس لگنا ہے ابھی ابھی تیاریاں ہو رہے ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں آتے تھے ہم تو دیاتی لوگ ہیں میلے ٹھیلے کے لئے سرکس لگتے تھے تو پہلے سے مناتیاں ہوتی تھی پوسٹر شوستر جی ہے وہ لوگ کوئی تنبو شمبو لگا رہے ہیں تنبو شمبو لگ رہے ہیں تنبو شمبو لگ رہے ہیں سارے کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن اس کا شیڈول نہیں دے گا کہ کس ڈیٹ کو آپ نے کارزاد نامزدگی ہوں گے سکروٹنی ہوگی یہ اب اسے اپنی انرجی نہ بچا رہے ہیں میرا یہ خیال ہے انرجی بچا رہے ہیں اور بڑا ویسلی اس وقت آپ نوڈ کریں کہ ان کے ساتھ انگیج بھی نہیں اور بلا والے ہیں حالانکہ بڑے سنجیدہ ان پر حملے کی ہیں سنگین حملے انہوں نے پرووک کرنے کے کوشش کیونکہ ابھی روک جائیں ہمارے پاس یہ گولا برود بہت ہے ہمارے پاس ایمونیشن بھی ہے گن پوٹر بھی ہے توپیں گنر سبشہ ہیں خان صاحب کے فیصلوں کا بھی انتظار ہو رہا ہے خان صاحب آپ کیا فیصلے کر سکے نہیں میرا مطلب ان کو جو سزائیں شزائیں میبی اس میں ہوگا لیکن یہ چیزیں تاہی ہیں کہ خان صاحب مطلب آپ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے راز نہیں ہے جس کو یا کسی کو نہ پتا ہو انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نے اس وقت جو ایک فارمیلٹی ہے جو ساری آپ نے پوری کرنی ہے لیکن یہ جو ساری ایکٹیوٹی نظر آئے گی جب الیکشن کا شیڈول آپ کے سامنے آئے گا اور سکوٹنی بھی جلسے کریں گے تو اب بھی میرا نہیں خیال ہے وہ تھوڑے سے کہ اپنی انرلٹی کیا جائے کریں گے خان صاحب یہ بتائیں جب میان صاحب سترہ کا بار بار حوالہ دیتے ٹھیک ہے ان کی گورنمنٹ گرائی گئی اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں میری گرائی گئی اور یہ پاسٹ ہے پاکستان کا اترا جب وہ سترہ کا بار بار ریفرنس دیتے ہیں تو آپ کی خیال میں کیا وہ سترہ کا ریفرنس اس دور میں دوہزار تیسی یعنی چوبیس کے الیکشن میں کافی ہوگا کہ ایک سو چار کا ڈالر تھا سترہ میں معیشت اتنی اچھی تھی اس طرح گرا دی گئی یا انہیں کچھ اور دینا پڑے گا الیکشن ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک ہوا چل گئے جو ہم اس دن بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے اب ہوا تو چل گئے چل گئے لیکن آپ کو کچھ تو دینا ہے نا آپ سترہ میں لوگوں کو کیسے رکھیں گے مطلب آپ کا خیال ہے کہ یہ سیل ہو جائے گا میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کچھ پاورفل نیریٹیو ہے آئی ڈان ٹھنگ سو اس وقت ہم نے الیکشن پچھلے دیکھے ہیں کہ ہر وقت ان کے پاس چلو اس میں دوہزار تیرہ میں بھی ان کے پاس بہت بڑا پاورفل ایک نیریٹیو نیریشن تھی اس نواز لیگ کے پاس کہ پیپلز پارٹی کا حکومت پراپٹ ہے وہ تو رنٹ آلا آگئے ہیں سپریم کورٹ گئے ان کے پاس بہت کچھ تھا سیل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتے ہوں کہ میاں صاحب کے پاس کوئی صاحب کی بہت بڑا نیریٹیو سپیشلی جب خان صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انہوں نے تھوڑی جورت نہیں کی ایک مطلب ہے کیا کہتے ہیں ایڈیلسٹک میں کہہ رہا ہوں میں اس سیچیشن میں ہوتا تو میں تو دو چر مہینے آٹک جیل میں بیٹھ جاتا اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں بڑے بھیا جاؤ اور اس قوم کو یہاں پہ تھوڑا رونا دھونا شروع کرو کہ میرے اب باپ بھی جیل میں بیٹھ ہوئے اگر وہ خان صاحب جیل میں بیٹھ ہوئے میرے باپ بھی جیل میں بیٹھ ہوئے آپ کو روٹ لے سکتے تھے لیکن آپ نے کہا ہم نہیں لیں گے کیونکہ خان صاحب نے اس وقت ہمارے ساتھ 2018 میں کرایا تھا ہم اگزیکٹلی کریں گے تھوڑا سب عوام کو یا اپنی پارٹی کو آپ کو ان کو تھوڑی سی تو سپیس دینی چاہیے رسک نہ لیا ہو نا کیونکہ یہ تین چار سال میں بھی ٹین چار سال میں بھی رسک ٹائمنگ ہوتی ہے اب اپنے اتنا بڑا ٹھپا اپنے اوپر لگوالی ہے کہ ہماری تو بات ہوگی مطلب ہے جو آج کل مزاق چالنا سوشل میڈیا پر کہ ان سے منیفیسٹو پوچھا جائے نواز سے تو وہ کہتے ہیں اگر ان ساڑی گل ہوگی اب یہ منیفیسٹو اگر آپ کا ہے تو دو چار مہینے جیل میں بیٹھنے سے کمفٹبل جیل ہے آئی کے سردیوں کا موسم کون صاحب آپ کو اس کا مریم نواز صاحبہ جاتی ہے اور پوری آپ کوتے ہیں ہماری قوم بڑی انتے ہیں رہن دل قوم ہے ہمیں کوئی مسئلہ تو پڑتے نہیں ہے اگر جو حکمانوں میں بڑے ظالم لاک رہے ہوتے ہیں پاور میں اقتدار سے بہر نکلے ہم تو آسو بھانے بیٹھ جاتے ہیں میاں صاحب پاور فول انسلی انہیں پاور فول نیریٹیف کی ضرورت نہیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ بڑا اگین یہ بہت بڑا انپاپولر ان کا فیضہ یہ ہوگا انپاپولر حکومت ہوگی اگر بن بھی جاتی ہے پہلے دن سے ہی وہ اپنے لئے میرا خیال ہے کنٹوورسیز اور اس کو کہتے ہیں ڈسیبلیزیشن جو ہے نا وہ لے کر جا رہے ہیں انہیں چاہیے تھا لاصلی ان سے کوئی توقعات رکھنی تو نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے سارے سیاستانوں کا دیکھا ہوئے کچھا چھٹا لیکن پھر بھی انہیں اتنے بڑے کمپورمیزز کرنے کے بعد اتنے اوپر اپنے اوپر ٹھپے لگوانے کے بعد ٹائم لگوانے کے بعد اس طرح پاور میں آنے کا نا میرا نیکی حال ہے نسول اللہ ملیقی صاحب ایک آرگیمنٹ وہاں سے یہ بیلڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عدالتوں سے صدایے دی گئی تھی تو ہمیں ریلیو بھی وہی سے ملنا ہے نا اگر وہ پرابلم ریکٹیفائی ہونا ہے تو وہ جیل جا کے کیوں ہوگا وہ پھر عدالتیں خود ہی ریکٹیفائی کرے گی یہ ان کی طرف سے ایک آرگیمنٹ آگا میرے خیر میں سب سے بڑا جو بینیفٹ ملا ہے میاں نواز شیف کو وہ ملا ہے کہ وہ خان صاحب نے جو ایک بڑی جالحانہ پالیسی اختیار کی لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شیف کے پاس شاید آپشنز کم تھی لیکن وہ آپشن آستہ آستہ ان کو ملتی چلے گی وقت گزرنے کے ساتھ وہ پاکستان اس وقت تک نہیں آنا چاہتے تھے جب تک انتخابات اناؤنس نہ کر دی جاتے ناظرین رہوک لاسرہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان سے جب بھی پوچھا جائے کہ آپ کا منفیسٹو کیا ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے مطلب نیکس وزیراعظم کے لیے نون لیگ ڈیل کر چکی ہے الیکشن تو ایک بہانہ ہے کیونکہ عوام کو بے فکوف بنانا ہے ناظرین مگر عوام اس ٹیم سب کچھ دیکھ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہر بندہ نون لیگ کے خلاف ہے اور عوام اس بات سے بخوبی باقف ہو چکے ہیں کہ یہ صرف و صرف ملک کا پیسہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں جب یہ ملک کا پیسہ لوٹ کے ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو یہ لندن فرار ہو جاتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو دکھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ